دیکھنے والے تمام مجھے دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو چلستانی سائی وال نسل کے قربانی کے بچڑے موسے کھیرے جو دوزار پچیس پر جا کر دو دانت ہو جائیں گے وہ آپ کو چیک کروائے جائیں گے تو لاتیں آپ کو چیک کروائیں گے کچھ کچھ جو ہیں وہ سنگل ڈبل پی آپ کو ان کی انفرمیشن شیئر کروائیں گے لیکن جانوروں کو دیکھتے چاہیے گا یہ تقریباً پانچ جانور موجود ہیں ریٹ ان کا دوستو ایک لاکھ سالیس پنتالیس دار کے رونڈ باؤڈ کا ہوگا اور یہ جوڑی بھی آپ کو پوچھ کے دیتے ہیں کہ ان کا ریٹ کی طرف سے کیا ڈیمانڈ باؤڈ ہونے والا ہے جوڑا کی نائج مطلب ایک لاکھ سال 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 روپے پر بھٹے کے ساب سے ان کی پرائیس جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سپیکر کے پاس بہت زیادہ تھی جس کے وجہ سے بائیس سے مفسر بات ہوئی ہے آگے کی طرف ہم آج چکے ڈیمانڈ کی ہے جی 40% 440 ر� metawaki ڈیمانڈ پسوٹ پیدو ہوگا اپنی اس کا ایک استیسے بھی کہ اس کا ریٹ ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ باؤڈ کی کر ہے ڈیمارڈ کی کر رہے ہوں بچہ ہے نا جی وزن کنیا جیس ہے کنے تک سودا کرو گے فائنل سودا کنے تک سودا کرو گے جی کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ پچیزار پیس کی فائنل قیمت ہے باقی اس کو بھی تسلیق کے ساتھ دیکھ لیں اس طرح آپ کو دکھاؤں تو یہ لاتے ہیں جی چولستانی سائی وال بہت بڑی لاتے موجود ہوتے ہیں گاڑیوں کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ نہ ہو گھومنا پھر نہ نہ پڑے تو اس کے لیے یہاں پہ کلکشن ایک ہی جگہ پہ کافی زیادہ جانوروں کی موجود ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ ڈیلنگ کر سکتے ہیں جی مزید آپ کو قیمتہ چیک کرواتے ہیں جیس بائی کا ریٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ ہونے والا جیس رامی کو ڈیمارڈ کی کار رہے ہو جیسی ایک لاکھ بی ایک لاکھ بی زار وزن کنے آجیس ہے اٹھائی مانے کنے تک سودا کرو گی ایک لاکھ دا سزار ایک لاکھ دا سزار ایک لاکھ دا سزار فائنل ہے کنے بچھے لے کے آئے مدیس باقی سیل ہو گئے نہیں نمبر کی توڑا جی جی تو اس بائی کا بھی موبائل امبر اب تک آ چکا جی اور کہتے ہیں کہ ایک لاکھ دا سزار روپے کا یہ بچھڑا فائنل ہو جائے گا کوالٹی دیکھ لیں اس کی اس طرح کی کوالٹی ہے جی باقی جاننا چاہتے ہوں تو نمبر پر رابطہ کیجئے گا یہ بچھڑا چیک کریں جی اس کا بھی پوچھتے ہیں بائی سے زیادہ نورمل کلروں میں ہے جی اور نسل میں بھی بیسا یہ کیڈ مانڈ ہے جی ایک لاکھ پنتالیس دار پہ ہے اس کی پرائس ان کی طرف سے کی جاری چیک کریں جی اس طرح کی ہائٹ کادمی ہے جی مطلب دنی چولستانی کروس میں ہے اور فائنل کی ہو جائے گا فائنل چولستانی دنی کروس ہے نمبر کی توڑا جی جی تو اس بائی کا بھی موبائل نمبر اب تک آیا چکا ہے خریدنا چاہتے ہوں نمبر پر رابطہ کریں جی اور اس کا ریڈ بھی بجانتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کی ڈمانڈ کر رہے ہو جی ایک لاکھ پچیس ارپیس کی پی پرائس ان کی طرف سے کی جاری ہے اور مجھے کچھ شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید کہیں لمبی نہ آ رہی ہو کچھ جانوروں کو افیکٹڈ ہم نے دیکھا ہے جس ہم پر ابرے ہوئے نشانات اور وہ چیزیں جو ہیں وہ الارمنگ کنڈیشن میں آئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ لمبی پیل دے کنے در پٹھا ہے جی کنے در پٹھا ہے جی کنے در ایڈکی کر رہے ہو ہاں جی ایک لاکھ پیانڈ ہوں کنے در پٹھا ہے جی دو چار پانچ چھے بچڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہیں جی اور ایک لاکھ میرے خرم میں پینسٹرزار پی فیپٹ کے ساتھ سے ان کی طرف سے کہا جا رہے ہیں کہ ان کی پرائیس ڈیمانڈ والی ہے کوالٹی اس کی یہ آپ نے دیکھ لی ہوگی مزید آپ کو کیمتیں چیک کرواتے ہیں جی میرے ساتھ ہی کیا اور آپ کو اس وقت زلہ بہاوالگر کی مدرسہ منڈی جو ہے وہ چیک کروائی جا رہی ہے اس کی لوکیشن دوستہ اس طرح سے ہے کہ ڈسٹریک بہاوالنگر ہے جی درمیان ایک لنک روڈ آتا ہے اس کے درمیان میں ایک جو ہے وہ چاک عبداللہ کے نام سے سٹاپ باتا جی وہاں پر بروز ہفتے والے دن یہاں پر اس طرح کی بچڑے موجود ہوتے ہیں کوالٹی آپ نے ان کی لیکھ لی ہوگی مزید آپ کو کیمتوں کے حوالے سے کچھ انفرمیشن لے کے دیں گے اور یہ لارٹ آپ کو شیئر کرواتے ہیں کہ ان کا ریڈ لارٹ کی حساب سے کیا ہونے والا ہے ایک لکھ تین ایک لکھ تین ہوا ہے جی وزن دی ایوری کیسا رہنا دی سو سو دو سو سو کے جی مطلب ڈائیمان کلنے تک سودا کرو گی پکا ریڈ کرنا ریڈ فائنل ہے جی نمبر چار چھے آٹھ بچڑے مرکی عالمین کے پاس ابھی موجود ہیں اور فائنل قیمت ان کی آپ تک آ چکی ہے خریدنا چاہتے ہوں نمبر پھر عبدہ کیجئے گا اور مزید یہ علاقہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ٹینٹ کے نیچے جانور خریدے ہوئے موجود ہیں اور یہ علاقہ آپ دیکھیں تو خالی بھی ہو چکا ہے جی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے کچھ دوستوں نے سیلوٹ کر لی ہیں گاڑیاں واپس کی طرف جا رہی تھی واپسی کی طرف چھوٹے بھی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ڈیمانڈ کنے تک فائنل کرو گے جی پورے دو لاکھ ربے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ہو جائے گا بچرا چیک کر لیں تو پرینٹ وائز بڑا اچھا ہے جی بننے والا بچرا ہے لیکن کیا ہے کہ قیمت میں زرہ سکتی ہے تو جب خریدنا کا ٹائم آئے گا تو ڈسکونٹ کروا جا سکتا ہے لیکن ہماری سمجھ میں ساٹھ پین سٹھ تک کا آ رہا ہے باقی مزید قیمتیں آپ کو چیک کروائیں کہ یہ بچرا بھی چیک کر لیں پرائس پوچھیں گے سلیگر کہتے ہیں کہ یہ بچرا ہے جی اور مو سے کچھا کھرا کہہ رہے ہیں مطلب یہ اور بھی گروہ کرنے والا ڈیمانڈ کی کر رہے ہو کنے تک فائنل کرو گی مزید چیک کر لیں اور فائنل قیمت تین لاکھ روپے کہا جارہا ہے کس کی پرائس ہے ساڑھے تین ڈیمانڈ ہے جبکہ فائنل اس کی تین لاکھ روپے قیمت کی جاری بچرا چیک کر لی ہوگا اگر آپ نے خریدنا ہو تو نمبر پر آپ تک رہیں بائی کا موبائلم پر آپ کے ساتھ شیئر کروایا جا چکا ہے آگے کی طرح بڑھتے ہیں جو مزید آپ کو قیمت چیک کروائیں گے اور منڈی میں جانور جو موجود ہیں کوالٹی ہے اس کی آپ کو چیک کروائی جا رہی ہے اور دیکھیں کہ یہ ایک مزید جوڑی بھائی کے پاس بڑی ہی شاندار موجود ہے پرائس پوچھیں گے کہ ریٹ ان کا ان کی طرف سے کیا ہونے والا ہے پہلے چیک کر لیں پھر پاس جائیں گے اور ریٹ پوچھیں گے بھائی سے کیا ریٹ کر رہے ہو بھئی ایک لاکھ پچاس سیزار پیس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کو بھی دیکھ لیں یہ اس سے ذرا کام سائز کا ہے جی تو پرینٹ میں بھی ذرا اس سے مقابلے کا نہیں ہے اور ریٹ جو ہے اس کا بیس پچیس سیزار کام ہوگا اس کو بھی چیک کر لیں اس کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی سے کے پرائس کی یہ کیا کرنے والے چیک کریں جی پہلے کیا ڈیمانڈ ہے ریٹ جی دو لاکھ پینتیس سیار پیس بچڑے کی پرائس کی جا رہی ہے اور یہ بچہ دوسروں جو ہے وہ ہماری سمجھ کے مطابق کی ہے ہمیں فائنل ہو جائے گا ایک نوے پچانوے تک لیکن دو لاکھ پینتیس سیار پیس کی پرائس ڈیمانڈ والی ان کی طرف سے کی جاری اس کو چیک کریں چیز کی پرائس بھی پوچھتے ہیں اور پہلے بچہ چیک کر لیں لیندھ میں اچھا ہے ہائٹ بھی اچھی بنا چکا ہے اور پرائس چھوٹے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک پچاسی ایک پچاسی جی ایک لاکھ پچاس سیزار پیس بچڑے کی پرائس ہے مضرب ساٹھ پینتیس سیزار تک یہ بھی فائنل ہو جائے گا مزید آپ کو کیمتشاہ کرواتے ہیں جی آج سے ہم نے اپنی طرف سے جو ریٹ ہیں جی وہ لگانا شروع کالی ہیں جی ان سے ہم ڈسکونٹ ہی کروائیں گے بلکہ ان سے ڈیمانڈ والا ریٹ پوچھ کر اپنا ریٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروانا ہے جو ہے وہ ہم نے شروع کر لیا جس ویڈیو میں پوچھتے اس بائی سے کیا ریٹ ہے کیا ریٹ کر رہے جی اس کا دو دار دو لکھ دس زار دار فائنل ایک نوی دار ایک نوی دار اچھتا ہے وہ بھی دو دار برابر ہم جی دونوں کا ریٹ برابر کیا جا رہا ہے دو لکھ دس زار پر ڈیمانڈ ہے جبکہ ایک نوی ہزار پر اس کی آخری پرائس ہے اس کو چیک کر لیں جی اس کا ریٹ بھی پوچھتے ہیں بائی سے کیا ریٹ ہے کیا ریٹ کر رہی ہو بھی دو بیس دو بیس کتنے میں ڈن ہوگا ستر تک ہو جائے گا نہ ہوگا کتنے میں پچاسی میں جی ایک لاکھ پچاس ہزار پر میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائنل ریٹ ہو جائے گا چیک کر لیں تو مطلب پندرہ ہزار پر کا ہمارے ریٹ کا اور ان کا فارک رہ گیا اس کو بھی چیک کر لیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک پنٹالیس اور کتنے میں ڈن کریں گے دس پندرہ دکھ ہو جائے گا نہیں پندرہ دکھ نہیں ہوگا کتنے میں ہوگا ایک پچیس میں ڈان ہو جائے گا جی کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ پچیس آر پر میں یہ ڈان ہو جائے گا باقی کوالٹی دیکھ لیں ان کی کوالٹی چیک کر لیں مطلب یہ بھی تقریباً ایک چالیس ایک ساٹھ سے ستر کے بچھری جی ہیں وہ اس طرف اس لارڈ میں موجود ہیں کوالٹی آپ نے ان کی دیکھ لی ہوگی پچیس کرنا چاہتے ہوں تو اس طرح کی لاٹیں بھی جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں مالے قریب نہیں تھے ورنہ میں آپ کو ان کا ریڈ ان سے بات کر کے شیر کرواتا لیکن کیا ہے کہ کئی بار ہمیں جو ہے وہ اکیلی لاٹ مل جائے تو اپنی طرف سے جو ہے وہ ریڈ لگانا پڑ جاتا ہے مزید یہ جوڈی چیک کا اس طرح جو موجود ہے ان کے مالک بھی قریب یقیناً جو ہے وہ نہیں ہوں گے باقی آپ کو کوالٹی چیک کروا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی ریکوارجمنٹ اس طرح کے بچھروں کی ہو تو یہاں پر اس طرح کے بچھریں بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ تھی منڈی کی کنڈیشن جس میں ہم نے لاٹ والے جو بچھریں جی وہ آپ کو چیک کروانے کی کوشش دیکھی ہے اور اس حوالے سے آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کی جو ہے وہ آپ کو ریٹ کیسے لگے آج کی ویڈیو کیا آپ کو ریٹ کیسے لگی اور آپ نے جو ہے وہ ویڈیو اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیارہ ہمارا لانے کے بارے